اسلام علیکم ظہور تاریخ حاضر ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دہکتے انگاروں پر مچھلی کو بھونا جا رہا ہے رات کا وقت ہے اور ہمارے ہاں خاصی ٹھنڈ ہے اور ایسے میں سلکتے انگاروں کی دہک اور بھنتی ہوئی مچھلی کی مہک فضا میں ایک سہر سا تاری ہے آ جائیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ بھی لفت اٹھائیں چلیں کام شروع کرتے ہیں دو کلو کی قریب مچھلی خریدی تھی صفائی کے بعد صرف ایک کلو گرام رہ گئی دھو لیں ایک چمچہ سرکہ اور ایک چمچہ نمک ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے پانی میں بھگو دیا اس طرح کرنے سے مچھلی کی سسائند ختم ہو جاتی ہے میرینیٹ کرنے کے لیے لوازمہ تیار آپ بھی ایک نظر ڈال لیں اجوائن مچھلی کے مسائلے کا ایک خاص جس نہ صرف یہ کہ اس کی تیز خوشبو مچھلی کی بسائند پر حاوی ہو جاتی ہے لذت میں اضافہ کرتی ہے اور حازمے کے لیے بھی بہت اچھی ہے باقی مسائلہ جات وہ ہیں جو عموماً ہر بورچی خانے میں موجود ہوتے ہیں بہت آسان اور بہت سادہ طریقے سے بنائیں گے لحسن ادرک کو کچل لیں ثابت دھنیا خوشک زیرہ ادھا ادھا کھانے کا چمچہ اجوائن ایک چائے کا چمچہ ان کو کوٹ لیں دھنیا زیرہ اور اجوائن کے کوٹنے کی جو خوشبو پھیلی ہے واہ کیا بات ہے اور جب یہ خوشبویں مچھلی کے ساتھ بھونیں گی تو آپ اندازہ لگائیں کھانے میں کتنا مزہ آئے گا نیبو تین سے چار عدد ان کو ایک برتن میں نچوڑ لیں یہ گوشت کے گلے میں بھی مدد دیتا ہے مسالہ جات کے رنگوں کو خراب ہونے نہیں دیتا اور فرط بش تازگی پیدا کرتا ہے ادرک اور لحسن پچلا ہوا نس کھانے کا چمچہ اس میں شامل کر دیں سوکھا دھنیا پساوا ایک چائے کا چمچہ حلدی ایک چائے کا چمچہ لال مرچ پسیوی ایک چائے کا چمچہ نمک نفس چائے کا چمچہ دھنیا ثابت نفس کھانے کا چمچہ زیرہ نفس کھانے کا چمچہ دونوں کو کچل کر شامل کر دیا میدہ نفس کھانے کا چمچہ میدہ مسالہ جات کو چپکانے میں خاصا مددگار ثابت ہوگا اور مچھلی کے ٹکڑوں کی اوپر کی سطح کو کرکورا بنائے گا تمام مسالہ جات کو ملا لیں نمکن پانی کو گرانے کے بعد مچھلی کے ٹکڑوں کو ایک بار پھر دھولیں اور خوشک کر لیں مچھلی کے ایک ایک ٹکڑے کو اٹھاتے جائیں اور مسالہ اس میں بہت اچھی طرح سے لگاتے جائیں تمام دوستوں سے ایک بار پھر درخواست کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں کیونکہ تخلیق کار کی محنت اور کاوشوں کا معافضہ یو ٹیوب دیکھے گئے وقت کے دورانیے کے مطابق ادا کرتی ہے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کے بٹن کو کلک کر دیں اور اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت اطلاع ہو جائے مچھلی کے ٹکڑوں پر مسالہ جات کو خوب اچھی طرح سے مل مل کے لگا دیا گیا ہے اور ہم اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اگر زیادہ وقت کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو اسے فریچ میں رکھ دیں اور تقریباً چوبیس گھنٹے کے بعد نکال کر اس کو گریل کر لیں یا فرائی کر لیں مچھلی کے قتلوں کو ہم نے فریچ میں سے نکال لیا ہے چلیں گریل کرنے کے لیے گیٹھی تیار کرتے ہیں کوئلے بھی سلک گئے ہیں جالی پہ قتلوں کو کچھ اس طرح سے لگائیں کہ آگ کی تپش تمام کو ایک جیسی ملتی رہے اور جالی کو کوئلوں کے اوپر رکھ دیں اچھا خیال رہے مچھلی کو بھڑکتے ہوئے شولوں پر نہیں بھونا جائے گا بلکہ دھیمی آج پر بھونا جائے گا بسورت دیگر اس کی جل تو جننے لگے گی لیکن اندر سے گوشت کچھا رہ جائے گا اور اس کے اندر نمی بھی زیادہ رہ جائے گی جب مچھلی کے قتلوں کی اوپری سطح خوشک ہونے لگے تو اس میں ہلکا ہلکا سا گھی یا تیل لگاتے رہیں کوئلوں کو کچھ اس طرح پھیلا کے رکھیں کہ آنچ دھیمی رہے اور یکسا بھی رہے تقریباً دس منٹ تک سیکھنے کے بعد ان کو پلٹنا شروع کر دیں پلٹنے کا یہ عمل بہت احتیاط سے کرنا ہے کیونکہ مچھلی کے قتلے گلچ کے ہوتے ہیں اور یہ ٹوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے لہذا بہت احتیاط کے ساتھ ان کو پلٹتے رہیں دوستوں آج کی ہماری اس کاوش کو اس محنت کو آپ نے کیسا پایا نیچے دیئے گئے کومنٹس میں ضرور لکھیں آپ کی تعریف ہمارے لئے حوصلہ مندی کا باز بنتی ہے اور آپ لوگوں کی تنقید ہماری اصلاح کے لئے بہت ضروری ہے امید ہے مایوس نہیں کریں گے ساتھ رہیں گے اور ساتھ دیں گے خوش رہیں گے اور خوشیاں باٹیں گے دوسری جانب بھی تقریباً دس منٹ تک سیکھ لیں اور اس کے بعد ہر دو دو تین تین منٹ کے بعد ان کو اُلٹ پلٹ کر سیکھتے رہیں مچھلی کے ٹکڑے بھنے کے قریب ہیں ان کی رنگت سنہری ہو چکی ہے اور ان کے بھنے کی مہک کوئلوں کے جلنے کی خوشبو ہلکا ہلکا سا دھوان اور دھیمی دھیمی سی تپش نے اس سرد موسم کو انتائی خوشگوار بنا دیا ہے مچھلی کے ٹکڑوں پر وقتن فوقتن تیل یا گھی لگاتے رہیں مسالوں میں چکے ہم نے میدہ شامل کیا تھا اس لئے ان کے اوپر کی سطح کافی کرکری سی ہو گئی ہے لیں جناب مچھلی کے یہ ٹکڑے تیار ہیں جالی کے ساتھ ہی پیش کر دیتے ہیں ان ٹکڑوں پر ایک ایک قطرہ نیبو کا بھی نچوڑ لیں اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ بھی چھڑک لیں پھر دیکھیں منٹو سیکنڈو میں مچھلی غائب اور ہم بھی غائب اللہ حافظ